یعنی سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا صفت کن اس کا بظہر بنا کے بے جاتا ایک نفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت ابو ذر بیفاری اور ابو خیسمہ یہ دو صحابی جو ہیں یہ لشتر میں موجود نہیں ہیں نفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طبیعت میں جلال آیا ایک بطا گزرا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں فلانو یا فلانو کن ابو ذر رہے ہیں اور فلانے ابو ذر ہو جائے پہلے ابو ذر نہیں تھا آج ہو جائے دوسرا ابو ذر جائے کہتے ہیں فلان کن ابا خیسمہ ابو خیسمہ بن جائے ابو خیسمہ بن گیا یہ ابو ذر بن کے آگیا ہے ابو خیسمہ بن کے آگیا ہے کہاں تم دولوں کدھر سے آگئے کہاں کدھر سے آئے کدھر سے بھلائے گیا کدھر سے بھلائے گیا اور مسلم شفیہ حدیش ہے مسلم شفیہ حدیش ہے یہ عام بات نہیں ہے سرکار نے ایک راہ چلتے بندے کو یہ کہہ دیا اوہ فلانے ابو در ہو جاؤ وہ ہو گیا ابو خیسمہ ہو جاؤ وہ ابو خیسمہ بن گیا جس نے قصہ کے موجے دکھائیں اگر ان کے سامنے بھی ان کے دشمن باقی رہ جائیں کافر رہ جائیں پھر اس کا مطلب ہے دشمن کا ہونا یہ بندے کی خامے کی نشانی نہیں ہے بندے کو برا سمجھا جانا یہ بندے کی خامے کی وجہ سے نہیں ہوتا بعض دفعہ جیلسی سے بھی یہ باتیں ہوتے ہیں سمجھے بعض لوگوں کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں بعض لوگوں کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ کیوں ہوتے ہیں ان کی بے گناہ ہی ان کا گناہ بن جاتی ہے ان کی بے ریاضی ان کا گناہ بن جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے نہ چھکنا کسی کی خشامت نہ کرنا کسی کی پروار نہ کرنا ان کا گناہ بن جاتا ہے اصل میں یہ قوالیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبوں نے فرمایا تھا کہ وہ حجدہ کہ آئیتا فاغنا پیارے تو یہ اتنا اعدار پایا تو یہ اعدار نہیں کر دیا بے ریاض کر دیا یہ قوالیٹی ہے لیکن گناہ بن جاتی ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سوچنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن کیا تھی اس وقت سرکار کی سوچ کیا تھی جس کے لئے سے آئیت نازل ہوئی سرکار کی یہ سوچ تھی کہ یہ جو لوگ اسلام قبول لیں کرے اور کافر رہے ہیں ان کے بارے میں جب رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جوابت ہوں سرکار پریشان ہے یعنی کتنی تبلیغ کرتا ہوں مجھ سے دکھاتا ہوں بات کرتا ہوں اور میرے اتنے مجھے خود یہ امین اور صادق اور اچھا کہتے ہیں جھوٹا نہیں کہتے ہیں سچا کہتے ہیں پھر یہ میری بات بھی نہیں مانتے ہیں یہ کیوں نہیں مسلمان مل جاتے ہیں کیوں نہیں اللہ کیا کہ جھوٹ جاتے ہیں جب یہ بریشانی سرکار کوئی اس عدرب نے کہا پیارے تو سمجھ سوالی بھی کرنا اس بارے میں حالانکہ قیامت کے میدان میں تمام انبیاء کو سلیم جب آکے کھڑے ہوں گے اور ان کی امتیں ان کی نیشر آکے ان کے سامنے کہیں گے یہ نبی جھوٹ کہتے ہیں مولا قلیم تیرا پیغام ہمیں دیا ہی نہیں تھا اس لئے بہت رہا تھا کوٹ لگی گی کوٹ لگ کر اللہ تعالیٰ نبیوں سے پچھے گا جب نبی یہ کہیں گے کہ ہم نے پیسید دیا تھا ہم نے تیرا پیغام دیا تھا راب کہے گا دوالا نبی ہوں گے اللہ نے خود بھیجے ہوں گے لیکن ایون دین اللہ تعالیٰ نے آسکتے ہیں اوکے آپ نے کلیم کہ آپ نے جانتے ہیں لہذا بھی جانتے ہیں پہلے پیغام دیا پہلے پیغام دیا پیغام دیا تو ایڈیوز دا شہاد آگا دویٹنس دویٹنس موسیقی پیش کرے گے باقی سارے انبیاء اپنے میسیج کو سچا ثابت کرنے کے لئے دوائیاں لائیں گے وٹنس لائیں گے تب ان کے بعد مانے جائیں گی اور لب اپنے پیارے محمود کو کہتا ہے پیارے تیرے سے ہم سوال کریں گے مزے کے بات آئے کریں تو Feel So Why پیششن ہی نہیں ہوا یہ مزے کس کے ساں یہ سرکار کی حضرت ہے اب سرکار نے والدین کے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی لوگوں کے بارے میں کہی تھی اگر والدین کے بارے میں ہوتی تو پھر سرکار کی پرشانی تو یہ جو نہیں تھے کہ میرے بارے میں میرے سے میرے والدین کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیلئے یہ تو سرکار کی پریشانی تھی سرکار نے یہ تو کبھی نہیں کہا تا وت biodiversال نbang کہ میرے والدین کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نہیں I will be question about my parents or not اور یہ تو اتنا غلط بات ہے کہ دیکھیں حضرت عبداللہ the father of نبی پاک علیہ السلام was died before his birth and حضرت آمین اسلام اللہ علیہ she died when نبی پاک علیہ السلام was only six year old نبی پاک علیہ السلام never announced their prophethood so how can Allah subhanahu wa ta'ala question about the people they were died before the announcement of the prophethood before the time of the prophethood اب یہ announcement ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے اگر تو ڈایا ہوں گیا تو اس کے بارے پہ نبی پاک علیہ السلام the responsibility نہیں ہے they are not responsible for the people they died before the announcement of the prophethood of نبی پاک علیہ السلام so ان سوالی کو پھر پریشانی کیا تھی پریشانی سے بھی یہ تھی مولا کریم مجھے بتا میرے ماں با جو چلے کے ہوئے ان کا معاملہ کیسا چل رہا ہے ہے جی ان کا معاملہ کیا ہے اب اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ ارسیت تھا کہ کوئی بھی شخصیت کوئی بندہ بھی جو ایسے وقت میں دنیا سے چلا جائے کہ جس وقت میں اس قوم کی طرف اللہ نے کوئی نبی یا رسول نہ بیٹا ہو تو اس بارے میں کسی شریعت کو فالو کرنے کے بارے میں قویسٹن ہو گئی تھی اب عیسیٰ علیہ السلام is the second last prophet نبی پاک علیہ السلام سے پہلے ہوئے اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام is the last prophet ان کے درمیان میں the period in between is called the فطرہ یا فطرہ the time of فطرہ یہ وہ time ہے کہ اس time پر اگر کوئی اتنا بلی کرنے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی کام نہ کرے تو تو ہی اس جنتی ہے اللہ 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 کیوں اس کے اوپر کسی نبی نے آکے کچھ بتایا ہے کہ وہ کسی بات کو ماننے کا بابند ہو اگر اتنا ماننے پاس خدا ایک ہے دنیا کو بنانے والا ایک ہے وہ اللہ ہے تو کافی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت عبداللہ حضرت آمینہ یہ مشرقات نہیں ہے نہیں یہ بات تو ساروں کو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ اچھا فرمایا کہ لَمْ اَذَلْ اُن قَلُوا مِنْ اَسْوَا بِالْتَوَاہِرِينَ اِلَا اَرْحَامِ الْتَوَاہِرَاتِ کہ میں ہمیشہ پاک لوگوں کی بشتوں سے پاک رحموں کی طرف پاک پورتوں کی طرف تو انتقل ہوتا رہا شرق سب سے بڑی ناپاکی لئے ہیں ان کیورٹی ہے سب سے بڑی شرق اگر حضرت عبداللہ وہ شرق ہوتے تو وہ پیار ہوتے نبی پاک صلی اللہ یہ کہہ رہے کہ میرے باپ عبداللہ سنے کر آدم اسلام تک جاؤ تو میرے باپ دادر میں کوئی کافر گزرائی نہیں اور میری وادتہ سے شروع کر حضرت مائی آبا تک جاؤ تو میری ماں میں میری دادیوں میں کوئی ناپاک گزرائی نہیں ہے کوئی مشرق گزرائی نہیں ہے تو یہ کیسے مشرق ہو سکتے اب جب مشرق نہیں تھے تو پھر ہی جو جو زندہ کمی ہوئی یہ روایت ہے ہے جی ہے نا باپ میں نے آپ کو روایت سنائی تھی روایت کیا تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتار اللہ یہ میرے پاس روایت ہے روایت کے حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نلیٹن ہے کہ ہم لوگ اس کا ٹائم یاد رکھ رہے ہیں آپ لوگ جب سکولوں میں جاتے ہیں when teacher is teaching you the maths اس سے ڈرائی سبجیکٹ ہو سکتا ہے algebra پڑھا رہا تو یہ رب سر بھی توجہوں سے سنتے انہوں اس لئے یہاں جو حجہ بلا رسول اللہ صدیقہ حجت البدا حجت البدا کی بات جب نبی پاسم حج کرنے جاتے ہیں آخری آج جو حج گار نے کیا ہے اس کے لئے جارے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ نبی پاسم بڑے پریشان ہے موسیقی موسیقی